کانگرس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کے سٹار کمپینر گلام نبی آزاد نے زلہ ڈوڈا میں کانگرس کے امیدوار وکرم عدیتیل سنگھ کے حق میں الیکشن مہم کو جاری رکھتے ہوئے آج ڈوڈا کے چرالہ اور کاستی گڑھ کا دورہ کیا اور عوامی جل سے منعقد کیے آزاد نے وکرم عدیتیل سنگھ کے حق میں ورڈ مانگتے ہوئے کہا کہ کانگرس وائی جماعت ہے جو ریاست کے دور دراز علاقوں میں ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر چکی ہے اور آگے بھی کرے گی حزیر اعظم نرندر موڈی پر سیاسی حملہ کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ اپنے بیرونی ممالک کے دوروں پر اربوں روپے خرش کرنے کے باوجود موڈی خارجہ پالسی کو بہتر کرنے میں ناکام رہے ان نے کہا کہ موڈی سرکار کانگرس کی طرف گریبوں کی سرکار نہیں بلکہ امیر کروڑ پتیوں کی سرکار تھی آزاد نے کہا کہ موڈی سرکار نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا نعرہ دیا مرد سرکار میں سب سے زیادہ ظلم ہندوستان کی بیٹیوں پر ہوا ہے لیکن وہ ہوا نہیں اور یہ پانچ سالوں میں سے جب سے تب سے جتنے بھی ہماری دیہاتی علاقے ہیں ہمارے ملک کے عام طور سے اور جمع کشمیر خاص طور سے ہم نے نیشنل رول الحلٹ مشن شروع کیا تھا اس میں جو ڈاکٹر ہم دیتے تھے دور دراز علاقوں میں ان کی تنکھا دلی سے جاتی تھی وہ نیشنل رول الحلٹ مشن میں بھی آج میرے سب ہی ساتھی میری بہن بھی مجھ سے بتا رہی تھی اور انگریز سنگی بھی بتا رہے تھے بڑسہ بھی بتا رہے تھے کہ ڈسپنسریاں تو ہیں لیکن سٹاف نہیں ڈاکٹر نہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان دور دراز علاقوں کے لیے جہاں ڈاکٹر نہیں جاتے ہیں تو تنکھا کے علاوہ بھی چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار تنکھا تو سٹیٹ گورمنٹ سے جاتی تھی لیکن ایک علاوانس جو ہوتا ہے وہ ہم مرکزی علاوانس ہے لیکن وہ مغدی صاحب نے جاتے ہی بند کی کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے دیاد کہاں ہے ڈوڑا کہاں ہے بھدروہ کہاں ہے عراجستان کے رگستان کہاں ہے بدقسمتی سے جس دن سے بھی وہ وزیر آزم باتے نہیں ہیں اور دنیا کے ایک شکر دنیا تو دیکھ لیے ہوں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ پرائیم اسٹر اس لیے بنے کہ تاکہ دنیا کی سہر کر لے تو دنیا کی سہر تو تقریباً اس سال میں کور کیے میں نہیں سمجھ دا کہ ستر سال میں سبھی پرائیم اسٹر انہوں نے تو کشکش پیس پچیس ملک تو دس یہ زیانے کے مقام پہ یہ کاسٹیگر کا بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ ہے یہاں میں نے سڑکیں شروع کرتی